جی مباشرہ بڑے ہی غصے میں ہے کیونکہ میفل میں جو مزہ آیا ہے قرارہ اس کی شکل دیکھ کے بہت ہی بہت ہی ٹویسٹ آیا ہے اس لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا ہنڈر پرسنٹ کیونکہ دیکھئے گا کہ جیسے اس نے اس کا برا حال کیا تھا اب یہ اگلے زاہد کا بھی یہی حال کرنے والی ہے فیلحال تو وہ کافی صدمے میں چلی جاتے ہیں اور زاہد اس کو کافی تسلی دیتا ہے جب یہ چیز اس کا باپ دیکھتا ہے مباشرہ کا تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ زاہد جو ہے مباشرہ کا بہت زیادہ دھیان رکھ رہا ہے اور بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اس لیے یہ جو ہے سب سے پہلا کام اس کو کرنا چاہیے کہ ان دونوں کی شادی کر دے تاکہ سارا معاملہ فٹ ہو جائے کیونکہ مباشرہ کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی کسی ہینڈل والے بندے کی ہی ضرورت ہے کوئی عام بندہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا ہے اور دیکھے گا کہ بڑی ہی چلاکی اور بڑی اشیاری کے ساتھ ہی مباشرہ کو ہینڈل کرنے والے آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی زاہد کو یہ بات کی جاتی ہے کہ مباشرہ کے ساتھ اس کو شادی کر رہی نی چاہیے لیکن زاہد بہت حیران ہوتا ہے کیونکہ وہ تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا وہ تو ایزا فرینڈ اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے سارا کچھ لیکن دل سے اس کو اکسیپٹ نہیں کر پانا چاہتا ہے وہ رو صاف صاف کہہ بھی دیتا ہے پہلے کہ نہیں میں ایسا ارگز نہیں کر سکتا آپ لوگ جو سوچ رہے ہیں بلکل غلط سوچ رہے ہیں ایسا تو اس صدی میں کب بھی نہیں ہو سکتا اس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کا باپ کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں کیونکہ اور کوئی اس کے ساتھ پچھ نہیں سکتا لیکن تم تو اس کو سمجھتے ہو اور تمہاری بات وہ سمجھنے کی کوشش بھی کرتی ہے اس لیے تمہیں ہی اس کا ساتھ دینا ہوگا اور میں تم سے وعدہ لیتا ہوں میری طبیعت کافی خراب رہتی ہے اور تم نہیں جانتے کہ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس سے وعدہ کرو کہ تم یہ رشتہ پکا کر کے ہی رہو گے جس پر زاہد ب اس بڑے کا کیا انجام کرے اور کیا اس کے بارے میں کہے کیونکہ وہ مبشرہ کے باپ کی کافی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے اور رسپیکٹ کی وجہ سے ہی وہ اس بات کے لیے راضی ہو جاتا ہے